بسم اللہ الرحمن الرحیم غلامی کسی کو پسند نہیں آج کل کے دور میں جہاں پر ہر چیز آزاد ہے جہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ انسان کی سوچ آزاد ہو جہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ میڈی آزاد ہو جہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم اور شعور ہر بندے کا حق ہے وہاں پر میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں ہم کسی بھی نکتے پر آ کر ذہنی غلامی کا شکار تو نہیں ہو رہے کہیں ہم ہمارے بچے ہماری نسل ذہنی غلامیت کو قبول تو نہیں کر رہی ذہنی غلامی ہے کیا ہم آج کل کے دور میں ہر وقت کمپیٹیشن میں رہتے ہیں پہننے کا کمپیٹیشن اورنے کا کمپیٹیشن کھانے کا کمپیٹیشن سکولوں کا کمپیٹیشن ایک دفعہ ایک ٹیکسٹائل کے ایک بندے کے ساتھ وابستگی ہوئی تو اس نے کہا کہ میرسا تینو کی لگدائے برینڈ لوگ کی پاندے نے وہ اپنی مرضی نہ پاندے رہے میں کیا جی سر بلکل وہ تو اپنی مرضی سے کپڑے پہنتے ہیں ورسٹائل قسم کے کپڑے پہنتے ہیں اچھے سے اچھے بہترین سے بہترین اس نے کہا نہیں وہ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں پہنتے وہ کپڑے ہم لوگوں کی مرضی سے پہنتے ہیں ہم جو کپڑا جو ڈیزائن ہم اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں ہر سال کا ایک ڈیزائن دیتے ہیں لوگ وہ پہنتے ہیں لوگ ذہنی غلامی کا شکار ہے لوگ برینڈز کو لے کے ذہنی غلامی کا شکار ہے لوگ کمپیٹیشن کو لے کے ذہنی غلامی کا شکار ہے لوگ سکولنگ کو لے کے ذہنی غلامی کا شکار ہے اور کیا ہمارے بچے وہ آزاد ہیں وہ آزاد سوچ کے مالک ہیں ہر طرف جو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو آزاد ہیں ہماری سوچ آزاد ہونی چاہیے عورت تو آزادی ملنی چاہیے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اس وقت کوئی بھی آزاد نہیں ہے میں بھی غلام ہوں میں بھی ذہنی غلام ہوں آپ اس وقت تک غلام ہیں جب تک آپ اپنے ڈسیجن خود نہیں لے باتے جب تک آپ کی زندگیوں پر آپ کے فیصلوں پر کسی اور کا احتیار ہوگا آپ ذہنی غلام ہے میرا حیال ہے کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ سنسیر نہیں آج کل کے دور صرف ماں اور باپ وہ آپ کے ساتھ ساری زندگی محلسی حلوث چاہت شفقت محبت کے ساتھ رہتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کا ہر بندہ کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر باؤس بنا ہوئی کہیں نہ کہیں اپنے فیصلے آپ کے اوپر ٹھونستا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو تزخیق کا نشانہ بناتا ہے یا تو ایک ہی فالتہ ہے اہدنیسی ہونا چاہیے گا یا تو ایک ہی نوکری کر رہے ہیں وہ تیرے کل گھڑی ہے ہوجہ یہ یا تو کی کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے فیصلوں کے اوپر باہتیار ہونا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو پہن رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتری ہیں وہ ہمارے لیے اندہ ہے ہم اس کے بارے میں کسی بھی کمپلیکس کا شکار نہیں ہے ہم نوکری کریں گے تو اس پہ بھی ہمارا فیصلہ ہوگا ہم سوچیں گے کہ کیا ہمارے لیے یہ والا کام اچھا ہے یا یہ والا کام جب تک ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہم ذہنی غلامی کا شکار ہیں مائیں اپنے بچوں کے اوپر اپنے شروع صحیح فیصلے ٹھونستی رہتی ہیں اتر اے کپڑے نہ پا اتر اے والے کپڑے پا لے اتر اے سکول نہ جا تو اب بڑا ہوگے ڈاکٹر ہی بڑھنا ہے وہ پاوے بچارہ انجینئرنگ اچھے طریقے نلکار پاندھا ہوئے ہیں لیکن تو ڈاکٹر ہی بننا ہے اس کے ذہن میں ذہنی غلامی پیدا کی جاتی ہے اس کو ذہنی غلام بنائے جاتا ہے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا نہ خود ذہنی غلام بنیں نہ اپنے بچوں کو ذہنی غلام بنائیں اور اپنے اندر لیڈر کی کوالٹیز پیدا کریں اپنے ڈسیئنز میں اپنے فیصلوں میں باہتیار رہیں شکریہ